یوں کر کے آپ کا بھائی لیٹا وا تھا ایسے ذرا موبائل سکرولنگ چل رہی تھی ٹاک 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 انسٹاگرام کے اوپر میسیجز نوٹیفکیشن میں کہا ہے کیا ہو گیا بھائی زلزلہ آ گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کہیں دوبارہ سے تو نہیں سپر ایٹ کے لیے کالیفائی کر گئی مطلب کوئی کسی طریقے سے مال پانی چلا کر کچھ اس طرح دیکھا تو وہاں بھائی سکرین چھوٹ ایک وہ میڈیا چینلز کے فارو بھائی یہ دیکھیں ہم تو آپ کو پہلی کہہ رہے تھے کھر آپ نے بھی بات کی تھی یہ جا رہے ہیں دونوں اماد وسیم اور محمد آمیر وہ کہتے ہیں کہ جناب ساڑا ہو گیا ہمیں اب اجازت دو بائی دیوے انسٹاگرام سے یاد ہے اگر آپ مجھے انسٹاگرام کے اوپر فالو کرنا چاہتے ہو تو ف اے اے آر یو ایسے وائی ایس یہ میرا ہینڈل ہے آ رہا کرو گف شپ لگ جائے کرتی ہے اچھا جی لے جی دوستو اس بارے میں جسے کہتے ہیں اڑتی اڑتی خبریں تو پہلے سے ہی آ رہی تھی لیکن اب تو پاکستان کے میڈیا پر بھی یہ خبر چلنی شروع ہو گئی ہے کہ محمد آمیر اور عمار وسیم ایک مرتبہ پھر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں موسٹ پرابلی ورلڈی ٹوانٹی کے بعد اور وہ ایک مرتبہ پھر جا کر لیگ کرکٹ کھیلنی شروع کر دیں گے یعنی کہ ورلڈی ٹوانٹی بھی وہ دونوں لیگ کرکٹ کھیلنے کے لیے ہی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے کیونکہ پوری دنیا میں کہیں اور لیگ کرکٹ چل نہیں رہی تھی تو انہوں نے سوچا چلو ورلڈی ٹوانٹی کھیل لیتے ہیں پی سی بھی سے پیسے کما لیتے ہیں کیونکہ جب آپ کاروبار مدلب آپ کی جب بزنس مائنڈ سیٹ بن جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان سب کا ہے ان سب کا ہے ورنہ پچیس ڈالر میں کون اپنا جسے کہتے ہیں آٹوگراف بیشتے ہیں پچیس ڈالر میں کون اپنا آٹوگراف بیشتے ہیں کون اپنی سیلفی بیشتے ہیں کاروباری آدمی اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب وہ کاروباری آدمی تو سرکار بیٹے اور بیٹی کا رشتہ اس چکر میں کرتے ہیں کہ آگے سے کیا مجھے فائدہ ہے رشتے بھی اس لیول پر ہوتے ہیں یہ تو ساری دنیا جانتی ہے تو آمیر اور عمار نے بھی یہی سوچا آپ کو پتا ہے نا وہ انٹیگا اور برمودہ فرنچائز وہ ان لوگوں نے سی پیل میں جوائن کر لیا 28 اگستے کے لیے آپ کو اس فرنچائز کے لیے کھیلتے میں نظر آئیں گے انکلوڈنگ فخر زمان تو یہ اماد آمیر اور فخر ان تینوں کو تو سائن کر لیا اس نے اور 28 سے 6 تک 6 اکٹوبر تک ہاں 28 اگستے 6 اکٹوبر تک سی پیل کا یہ ایڈیشن ہوگا 24 کا اس میں ہی آپ کو اسی سی پیل کھیلتے میں نظر آئیں گے تو بڑی سی پیل سی اکویجن ہے کہ آمیر اور اماد کی پرفارمنسیز تھی ان کو ویسے تو آپ سی پیل کی ہی میجرلی پرفارمنسیز کی بیس کے اوپر لے کر آئے تھے کہ سی پیل میں جناب اچھا کھیلے ہیں تو ہم بھی ویسٹن ڈیز میں ان کی ایکسپرٹیز سے پائدہ اٹھا لیں گے وہ تو پھر اوپر والے کی کرنی کہ ویسٹن ڈیز کی طرف تو آپ کا مو بھی نہیں ہو سکا قدم پڑھنا جانا ٹریول کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے نا آپ کا تو مو بھی نہیں ہو سکا آپ انفورچنٹلی پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئے جس کے کئی جس آنسٹی سپیکنگ اس چیز کی کئی وجوہات ہیں میں آپ کو بتایا آپ کے سامنے ہمیشہ حق بات کیا سچ بات کیا اپنی اکل کے مطابق بات کیا تو اس میں صرف بابر کی کپتانی نہیں ہے اس میں یہ جو چھپائے جا رہے ہیں نا یہ جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ٹیم میں کوئی گروپنگ نہیں ہے ٹیم میں سارے اخلاقیات کے عالی درجے کی اوپر فائز ہیں گھوڑا یس ہورس اس کی بات کر رہا ہوں اتنی عالی اخلاقیات کی مالک ٹیم وہ بھی پاکستان کی اب اسی سوسائٹی میں سے اٹھی ہوئی ہے بھائیہ کیا بات کر رہے ہو اسی سوسائٹی میں روز دہی لینے نکلتے ہیں نان لینے نکلتے ہیں روٹیاں لینے نکلتے ہیں پٹرول ڈلوانے نکلتے ہیں پانی بھرنے نکلتے ہیں سبزی لینے نکلتے ہیں ہم سے پاکستانی کرکٹ فین سے انہی کی سوسائٹی کے بارے میں بتا رہے ہو کہ اس میں سے ایک بڑی ہی عالی اور عرفہ قسم کی قیادت جس کی اخلاقیات کی کیا ہی کہنے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ان کی اخلاقیات پر وہ گیارہ جو ٹیم میمبرز ہیں وہ بھائی کوئی گروپنگ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یارہ کہاں لکھا ہے کمبخت مارا کہاں لکھا ہے یارہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کرکٹ فینس ماتھا تو میرا بالکل صاف ہے یار فینس کی آنکھ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کچھ لکھا ہے ان کو کیسے نظر آ رہے ہیں یارہ آپ لوگ بھی دیکھو ازیر اپنا حادی دیکھو یار تم لوگ بھی اپنے اپنے ماتھے شیشے میں ہاں اس نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں یار اچھا تو خیر یہ دونوں تو فلائے کرنے لگی ہیں میڈیا کے اوپر خبر آ گئی ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو صحیح چیز ہے نا وہ صحیح چیز ہے سر آمیر نے تو شائن کو پیچھے چھوڑ دیا بالنگ میں اس بلٹی ٹونٹی میں آپ آمیر کی اگینسٹ انڈیا بالنگ دیکھیں آپ آمیر کی اگینسٹ یو ایس بالنگ دیکھیں آپ آمیر کی اگینسٹ کینیڈا بالنگ دیکھیں یو ایس کے میچ میں آمیر مار کھا گیا سپر آور کی بس ورنہ آمیر نے جو تین میچز پاکستان کے لیے کھیلے ہیں وہ بہترین کھیلے ہیں اس کی بالنگ میں کوئی ایشو نہیں تھا حق بات کرنی چاہیے بھائی اس کی بالنگ میں کوئی ایشو نہیں تھا اماد کی بالنگ میں کوئی ایشو نہیں تھا لیکن ہاں اگر وہ لمبا کھیلنے کے وہ عفیز کی میں اس بات سے اگری کروں گا کہ اگر تو آپ ان سے بات کر کے آئے تھے نا کہ یہ لمبا کھیلنے پھر آپ ان کو ڈال لیتے ورنہ یار ان دونوں کی جگہ اسامہ اور علی کو ڈال لیتے ٹھیک ہے جہاں باقی مار کھا رہے تھے وہ دونوں بھی کھا لیتے کیا فرق پڑ جاتا آمیر کی اور عماد کی بولنگ سے کون سا آپ سپر ایٹ میں بیٹھے میں ہیں میرٹ کا قتل تو تب ہوتا کہ میرٹ کے قتل کے بعد آپ کے پلے کچھ آ جاتا لیکن یہاں تو بھائی صاحب آپ نے وہی والا کام کیا وہ یاد ہے وہ کون سا ایڈ تھا مجھے ذہن میں نہیں آرہا یار کس چیز کا وہ ایڈ تھا وہ انڈیان ایڈ ہے وہ باپ کی وسیعت ہوتی ہے وہ بیٹا جو ہے وہ مرتے بے باپ سے نا بس وہ انگوٹھا لکھوا لیتا ہے یا پتہ نہیں سائن کروا لیتا ہے یا پتہ نہیں لالچ میں ایک زیرو ایڈ کروا لیتا ہے کہ دو زیروز ایڈ کروا لیتا ہے اور جیسی وسیعت لے کے یوں کرتا ہے تو اس کی چھت تپکتی ہے پانی کا چھینٹا آ کر گرتا ہے وہ دو تین زیروز کو کھا جاتا ہے پانی کا چھینٹا وہ ایڈ دیکھا نا یہ وہ والا کام ہے یہاں تو آپ اس قسم کا کام کرتے کہ آپ کو فائدہ بوت ہوتا لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی بالنگ اچھی تھی وہ بلکل ٹھیک بات ہے لیکن سارا وہ اب دونوں جا رہے ہیں تو آپ کے لئے لمبا تو وہ کھیلنے نہیں والے تو پھر فائدہ کیا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ تین میچز کھیلنے آئے تھے پھر اس کا مطلب ہے یا چار اگلا ایک ایرلینڈ والا بھی اگر کھیلا جاتا ہے تو وہ صرف چار میچز کھیلنے آئے تھے چار میچز دو لڑکوں کو جنہوں نے ریٹائرمنٹ لیوی تھی ان کو کھلانے کے چکر میں آپ نے میرٹ کا خون کر دیا علی کے ساتھ زیادتی کی اسامہ کے ساتھ زیادتی کی زمان خان کے ساتھ کی وسیم جونئر کے ساتھ کی یہ نہیں سمجھ آتی نا اس کے اوپر تو پھر کریٹیسزم بنتا ہے یہ سسٹیمیٹیکل ویسے آپ نہیں گئے آمیر سے واب ریاض نے بات کی ہو شاہین نے بات کی ہو جس نے بھی بات کی ہو بیسیکلی تو کہتے ہیں کہ انہی دونوں کا ان دونوں نے منایا تھا اماد کو اور پلس آمیر کو کے ٹیم میں آئے لیکن اب ان دونوں کو پتا تھا کہ یہ صرف ورلٹی ٹونٹی کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں میرے خالہ پتی ہی ہوگا کیونکہ آمیر اور اماد نے تو پہلے ہی اشارے دینے شروع کر دی تھے کہ ہم صرف یہ ٹورنمنٹ کھیلیں گے ورلٹی ٹونٹی اس کے علاوہ ہم سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کرنا ورلٹی ٹونٹی ہمارا لاسٹ ٹورنمنٹ ہوگا اب آپ میڈیا پر آ گیا وہ دونوں جا رہے ہیں بس ٹھیک ہے پھر اللہ دے والے جائیں اپنی لیک کرکٹ کھیلیں میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بھائی آپ پیسے کمانے کے لیے لیک کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں بیٹ سو بیٹ آپ دنیا بھر میں لیک کرکٹ کھیلیں آپ کی کرکٹ ٹھیک ہے آپ زبردست قسم کے دونوں بولر بھی ہیں اماد ذرا بیٹنگ بھی تگڑی کر لیتا ہے یہ انفورچونٹ ہے کہ وہ اپنی اس تگڑی بیٹنگ کے بلبوتے پہ ہمیں میکس نہیں انڈیا والا جتوہ آ سکا یہ ایک جسے کہتے ہیں ایشو ہے لیکن اب کیا کریں پاکستان کی کرکٹ ایسے ہی ہے رات گئی بات گئی انفورچونٹ ہے پھر وہی بات ہے پاکستان کی کرکٹ ہے چلتے ہیں اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ